اسلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب لوگ i hope سب خیر خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے ہم سب بھی بالکل ٹھیک ہیں اور جیسا کہ آپ سب نے last vlog میں دیکھا تھا میرے جس میں جناب مانور کی جناب ڈھولکیاں چل رہی ہیں اور ابھی اس کا گرانڈ مائیوں آپ اس vlog میں دیکھیں گے آگے چل کر ابھی میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس ریکارڈ کیے تھے جو کہ مامو کے گھر جو اس کی ڈھولک ہوئی تھی تو اس کے بعد ہمارے گھر پر بچیوں کی ایک ڈانس پریکٹس بھی تھی ویسے تو ڈیلی بیسیس پر ہی ان کی ڈانس پریکٹس چلتی رہی ہے last ایک منت میں ایک مہینے میں ڈیلی بیسیس پر بچے کٹے ہوتے تھے ویکنڈ پر بھی آ جاتے تھے اور ڈیلی بھی آ جاتے تھے تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے کچھ پریکٹس وغیرہ کرنی تھی شادی کی پریپریشن بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی تو ہمارے گھر پر ابھی مانوں کا جو آپ اس vlog میں دیکھیں گے وہ ہے جناب گرانڈ مائیوں اس کے بعد مانوں کی مہندی بارات اور ول میں کی vlogز آئیں گے اور جناب یہاں پر ہمارے گھر میں ہی ہو رہا ہے وہ مائیوں کا فنکشن تو وہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے ابھی آج جو یہ کلپ آپ دیکھ رہے ہیں میرے گھر پر میری سسٹر ان لاؤ کراچی والی بھی آ گئی تھی اور جو دوسری باقی سٹی سٹی سے بھی آئی تھی وہ بھی تقریباً سب مہمان گھر پر آ چکے تھے اور ابھی یہ سب بچے یہاں پر خوب انجوائے کر رہے تھے کھانا مانا کھا کے اب یہ کریں گے اپنی ڈانس پریکٹس اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آگے جو ہمارا مائیوں کا فنکشن ہے وہ کیسے ہوا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مائیوں کا فنکشن ہے گھر کا فنکشن ہے اور میری بیٹی کی شادی ہے تو ظاہر اسی بات ہے میں کافی بیزی تھی تو میں نے ابو ذر کو بولا تھا اپنے بیٹے کو بولا تھا کہ وہ میرے لیے چھوٹے چھوٹے ولوگز کے کلپس کر لے جو ڈیکوریشن وغیرہ کروا رہے تھے ظاہر اسی بات ہے اس کے بابا اور اس کے بھائی مل کر ہی کروا رہے تھے تو میں آج آپ میرے بیٹے کی ولوگنگ بھی دیکھیں گے اس ولوگ میں آپ نے مس نہیں کرنا پورا ولوگ دیکھنا ہے اور اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب بھی کر دیں لائک بھی کر دیں کومنٹ بھی کر دیا کریں اور آپ نے مجھے اتنا لاسٹ ولوگ پر پیار دیا اتنے اچھے اچھے کومنٹس آ رہے تھے مانوں کے لیے اتنی ساری دعائیں آ رہی تھی ان سب کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تو چلیں ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ابھی آپ کو دکھاؤں گ میرے بھی ماموں ہیں وہ ہمارے ننے حال والے آ گئے تھے تو ان کے ساتھ مل کر ہو رہی تھی ڈانس پریکٹس اور جی یہاں پر مہنور کی کزنز کر رہی تھی ڈانس پریکٹس کیونکہ جو کراچی والی پوپو ہیں وہ لاسٹ ٹو تھری ڈیز کے پہلے ہی آئی تھی تو اس وجہ سے بچیاں مل کر اب کر رہی تھی ڈانس فائنل پریکٹس اور اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پر ڈھولکی کا فنکشن ہوگا حلہ گلہ ہوگا اور مائوں کا فنکشن جو تھا وہ اگلے دن تھا تو اس کی بھی تیاری آج ہی چل رہی تھی تو یہاں پر بچے کر رہے تھے اپنا ڈانس پریکٹس اور بہت زیادہ حلہ گلہ کیا ہم لوگوں نے مانو کی چاہدی میں اور ولاغ میرے لیٹ آنے کی معذرت کیونکہ میں کافی بیمار ہو گئی تھی اور بہت سست بھی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میرے ولاغز لیٹ آ رہے ہیں تو کوشش کروں گی کہ اب یہ جو مہندی بھرات ولی میں فٹا فٹ سے اپلوڈ کر دوں کیونکہ میرے پاس ولاغز بنے رکھے ہیں صرف مجھے ایڈیٹنگ کرنے کا اور تھوڑا سا وائس اوور کرنے کا ایشو ہوتا ہے کہ میں جلدی سے اس کو ایڈیٹنگ کر دوں کافی اس کیلئے مشکل ہو جاتی ہے تو دعا کریں کہ جلدی سے میرے ولاغز آ جائیں اور یہاں پر مانو بہت انجوائے کری تھی میری بیٹی کو اللہ تعالی بہت خوش رکھے اللہ تعالی اس کو زندگی کی ساری خوشیاں دے کبھی کوئی دکھ کوئی تکلیف ان کی زندگی میں نہ آئے آمین السلام علیکم جی کیسے آپ سب آج میں ہم اگر بلاغ جائے اور سٹارٹ کہا رہا ہوں اور یہ ابھی آج جو ایڈھول کی کا فنکشن ہے گھر میں یہ سمان چمان آئے پڑھا ہے باقی چھت کے اوپر فنکشن ہے یہ ماہیوں کا نا مہنور کی تو ابھی یہ اپر سیٹنگ ہوگا رہا ہے ہم کو سیٹنگ ہوگا رہا بھی دکھاتے ہیں سب سے ملواتے بھی ہیں ساتھ رہیے گا یہ میں جا رہا ہوں پر ہاں بھئی کیا بھرام ہے کتنی دیر لکسی سیٹنگ کرنے دلائی ایک دو گھنٹے کامنی یہ سا رہا سسٹرم ہوا پڑا ہے یہاں پہ یہ ان کا سمان ہے پڑا لائٹ ہے شایٹیں سارا کچھ اب یہ سارا شروعات وغیرہ کریں گے یہ جید ہے اس کے اوپر ان میں ڈیگوریشن کرنی ہے ساری گرمی ہو رہی ہے آج ویسے ایسے نا گرمی ہو نہیں ہو رہی آج گرمی نہیں ہو رہی ہے بھائی بہت یہ اس کے اوپر فیری لائٹس وغیرہ لگیں گی ساری لگا بھی رہے ہیں اور اس کے چھپا رہے ہیں ڈنڈے ہیں کہ یہ زرہ گندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کے پر کپڑا لگائیں گے یہ ساری اپنے گلے بیٹھے پڑے ہم سب کے جتنے بھی ہیں لگیے لگے ہیں اس سے چھپن کر رہے ہیں Aoswa Buloch اسلام علیکم ناشتہ بنا رہی ہیں سب کے لئے با بھائی شام کے لئے کھانا بنا رہے ہیں آج کک بھائی کھن ہے اس کے بعد مٹن بن رہا ہے اس کے پاس مٹن بن رہا ہے کچن سارا بکرا بکچن کلے اور کرنا ڈے trem به یایا آج ما Kannan loh наши، آج واقعی فنکشن kamaran بھائی Jing bang 36 اب آپ کو دیکھیں گے انڈ پر جب سارا کچھ تیار ہو جائے گا صرف ہماری فیملی کے لوگ ہیں صرف ہماری فیملی بھائی ہیں اور اس کے مہن بھائی ہیں بس توٹل تھوڑے سے لوگ ہیں زیادہ نہیں ہیں جب فیملی فنکشن ہوتا ہے تو خانہ وانہ خود بناتے ہیں کھانہ وانہ بابا خود بناتے ہیں پھر آگے تو مہندی برات پر باسا بار بنتا ہی ہے مہندی برات پر تو خانہ خیر باہر بنے گا لیکن جو فیملی فنکشن ہوتا ہے بابا کوک ہوتے ہیں چلے آپ اللہ ناشتہ ٹھیک ہے یہ لڑے آہ جی کیا کرلوں ناشتہ کر لیں پہلے چاہے بنا دو پتین ان کے لئے بھی ایک میں نے بھی بینی ہے میرا گلہ خراب ہو پڑا ہے گلے سب کے بیٹھے پڑے ہیں مجھو آئے میں بندے کتنا بھائی آگے بڑے حشر دیکھو میرا یہ اوپر سب سارا ریمنٹ سے مرے ہو رہے ہیں بہت خیال انہوں نے کر دی ہوگا میں کافے دیر بعد اوپر جا رہا ہوں بابا یو اور جی ابو زر نے تو بہت ہی زبردست لاغنگ کی مجھے اسے بلکل امید نہیں تھی کہ وہ اتنے اچھے ولاغس بنا لے گا اور یہ بلکل چھوٹا سا فیملی فنکشن تھا جیسا کہ منسور نے آپ کو بتایا کہ صرف میرے بہن بھائی اور منسور کے بہن بھائی ہی ہوں گے زیادہ لوگ نہیں بلائے کیونکہ گھر کا چھوٹا سا مایوں کا فنکشن تھا اور مہنور کا اکیقہ بھی تھا تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ چھت پر بہت پیاری سیٹنگ کر کے دیکھے گئے تھے وہ لوگ اتنی زبردست کے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم لوگ چھت پر ہیں ہاں تو جی یہ جی سیٹ اپ ریڈی ہے ما شاء اللہ یہ جن بھائی کا نام مجھے بھول جاتے ہیں ساری محنت ان کی ہے کیا نام ہے جی آپ کا شاید بھائی نام ہے شاید بھائی شرما بھوت رہے ہیں شرما رہے شاید بھائی ہاں تو جی سیٹ اپ ریڈی ہے سارا یہ ساری ان بیچاروں کی محنت ہے صبح سے لگے ہوئے ہیں یہ آو جی اب یہ کمپلیٹ نہیں ہے ابھی تھوڑا سا رہ گیا ہاں تو یار میں سارا سیٹ اپ بغیرہ کروا دی ہے اب میں ذرا جا رہا ہوں اپنی داڑی بغیرہ بنوانے اپنی تیاری کرنے یہ تیاری سیری کر لے سالون جانا ہے اور داڑی بنوانی ہے کلنگنگ کروانی ہے تو بس اب جا رہا ہوں ہاں جی جی میں پھر واپس آگیا ہوں یہ جی رات کے ٹائم لائٹنگ کے بعد ہال کے آپ لوگ چیک کرو ماشااللہ اور واقعی ہی یہ چھوٹا سا مایوں کا فنکشن بہت ہی پیارا آرینج ہو گیا تھا مجھ بھی یہ بہت اچھا لگا بلکل ڈیسینٹ سے شیٹنگ کر کے دیکھے گئے تھے اور ابھی مہمان آنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے اور یہ جناب ہو گیا ہمارا چھوٹا سا جو پینا فلیکس بنوایا تھا مانور کی مائیوں کا اور وہ انٹرس پر جو نہ لگا تھا مجھے بہت اچھا لگا اور اوپر ہو گئے ساری سیٹنگ اور میں ہو رہی ہوں یہاں ریڈی مان اوپر ریڈی ہو رہی ہے بس ابھی تھوڑے دل میں ریڈی ہو گئے پھر آپ سے ملتے ہیں ہاں جی ابوزر ریڈی ہو گئے میں ریڈی ہوں اب بل بل مانے جا رہے ہوں میرے بیٹے نے میری بڑی ہیلپ کی ہے اور میں پریشاندی کی میں کیا کروں کیونکہ میں تنا بیزی تھی گھر میں آج صبح سے اور یہ ماشاءاللہ بزر کی شول ہے جو آج اس ڈرس کے ساتھ یہ لیں گے اچھا ریڈی ہو گئے پھر آپ نے میرا موبائل لینا ہے اور آپ نے بلوگ کرنا ٹھیک ہے پھر اب بزر میری فل لوگ بھی دکھائیں گے کہ میں کیسے لگ رہی ہوں صحیح ہے اوکی ہاں جی بھئی تو میں ریڈی ہو چکا ہوں دیکھو کیسے لگ رہاں مممہ بہت اچھا ہوں ہاتھ اگلی آگئی میری آگئی کیسے لگ رہاں مممہ کی فل لوک یہ مممہ لگ رہی ہے مممہ آج فل موڈرن میرا بیٹا بھی بہت پیارا لگ رہا ہے وہ دیکھو بابا بیٹھے اب وہ پرفیوم لگا رہے ہیں ابھی کھانا چل رہا ہے سب لوگ کھانا کھا لیں اس کے بعد پھر اوپر چلیں گے اور کھانا کھا کے بہت کھانا چلیں گے میں بہت بھی بلوگ میں بنائی ہے لگ رہا ہوں بہت پیارا سب لوگ فل بنائی لگ بچھو بانج بے ابو ذر کی فل لوک بچھو بانج بے وہی بھی چیک کرو یہ جی ابو ذر کی فل لوک اللہمہ اکبال والی شال ابو ذر کی بڑی پسندیزہ دی شال منٹو کی شال ہے چلو جی سب کھانا کھا رہے ہیں کھانا مانا کھا کے پھر اوپر چلیں گے اور میں نے کہا کھانا دکھا دوں یہ بنائی جی منصور صاحب نے بہت مزے کا مٹن اور ادھر ان دو میں ہے چکن یہ چکن بڑا مزے کا بنائی ہے منصور آپ نے کمال کر دی آج اور یہ آگئے ہیں جی ہماری ماہین پھر اسلام کو روزور سے اسلام علیکم اور یہ ہے جناب ہماری کیا لگ رہی ہے ماشاء اللہ کھانا مانا کھالی آپ لوگوں نے فل چلو اب میں دکھاتے ہیں آپ کو ملائکہ کی لوگ یہ آگئے ہیں ملائکہ فائنلی تیار ہو کتنے دیر کے بعد اور ابھی یہ کھا رہی ہے کھانا کیونکہ اس نے کل سے کچھ نہیں کھا یہ اتنے بیزی ہیں ان کو کھانا کھانے کبھی ہوش نہیں ہے چلو کھانا کھالو میں کھانا 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 ٹھیک ہے اب میں شادی میں ہاں 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 صحیح بات ہے جتنا ہم لوگ بیزی ہیں جتنا ہمارے اوپر نیچے بار کے چکر لگ رہے ہیں ہم اتنا کھانی رہے ہیں ون ٹائم کھاتے ہیں چاو بیس گھنٹوں میں وہ بھی بعض وقت یاد نہیں ہوتا بھول جاتا کہ کھانا بھی کھانا ہے کہ نہیں چلو جب کھانا کھالو پر اوپر چلتے ہیں ٹھیک ہے کھلو میں نے دل دفت ہوں ہاں ہاں یہی ہوں رہا ہے سب کے ساتھ چلو جب چلتے ہیں اوپر ہم ریڈی ہو گئے ہیں سارے ادھر بھی سب تیاریاں کر کے ریڈی ہیں ماشاءاللہ بہمان بھی آنا سٹارٹ ہو گیاں گھر میں تو یہاں پر جناب سب کو ہم دکھا سکتے ہیں کبھی نہیں دکھا سکتے ابھی جا رہا ہوں اوپر اور بھول شور آگئے اوپر جا کے آپ کو دکھاتی میں بھی دیکھوں ہی اور جی جو ابھی تھوڑے در پہلے آپ نے دیکھا وہ میری بڑی باجی تھی اور وہ اب آ چکے تھے مہمان کافی سارے آ گئے تھے کچھ رہ گئے تھے میرے ابھی بھائی نہیں آئے تھے تو سارے بھائیے بھی آئیں گے اور چھوٹی بہن بھی ابھی نہیں آئی تھی تو بس جیسے مہمان آئیں گے تو پھر فنکشن سٹارٹ ہو جائے گا تو میں سب سے پہلے اوپر آئی میں نے دیکھا کہ بہت ہی زبردست سیٹنگ گئی بھی تھی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی کیونکہ دوپہر میں تو ابوزر بلاک کر رہا تھا میں نہیں دیکھ سکی تھی بٹ ابھی مجھے رات پر آکے بہت اچھا لگا اور جناب یہاں پر آپ مجھے بھی دیکھیں میں بھی تیار شیئر ہو گئ تھی اور مجھے اپنے بالوں کے جو میں ہائی لائٹس کروا کر رہی تھی وہ بہت اچھے لگ رہے تھے میں نے بہت سالوں کے بعد ہائی لائٹس لے ہیں فل ڈائرکٹی تھی میں نے بہت بہت پہلے مطلب جب ملائکہ بہت چھوٹی تھی تب میں نے ہائی لائٹس کر رہی تھی اس کے بعد میں نے اب کر رہے ہیں تو مجھے خود کو بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا تو مجھے بتائے گا کہ آپ کو کیسے لگا اور یہاں پر جناب بچوں کا ہورا تھا فوٹو شوٹ کیونکہ فنکشن ہو اور ان کے فوٹو شوٹ نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا بس ساتھ ساتھ تصویریں بھی چل رہی تھی میوزک فل آن تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لئے میں وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ پھر کاپی رائٹ بھی آپ کو پتہ ہے آ جاتا ہے اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ مانو کے سارے فنکشن بہت اچھے سے ہوئے تھے اور ابھی اتنا زور و شور سے ڈھول بج رہا تھا اور مجھے پھر ٹینشن ہوئی تھی کہ یہاں پر کہ ماں نور اوپر آئے گی اور پھر اس کا دل گھبرانا شروع ہو جائے گا پتہ نہیں اس کو کیا ہو رہا تھا اچھکل ان ٹائم ان ڈیز میں جب یہ مطلب اس کی فنکشن چل رہتے ہیں تو ڈھول ہم جب بچتا تھا ڈھول یا مطلب خاص طور پر ڈھول جو سپیسیفک ہوتا نا اس کی آواز پر اس کی دل کے جھڑکن تیز ہو جاتی تھی اور یہ رونہ شروع ہو جاتی تھی تو اپنے میرے پچھلے و لاغ میں بھی دیکھا ہوگا اور ابھی بھی منیجر روم سے ہو کر آئے تھی تو وہ مجھے کہہ رہی تھی ماما میں عدل گھبرا آ رہا ہے اور یہ ہمارے چھٹے چھٹے پیارے سے کیوٹ سے بچے بھی تیار ہو کر آ گئے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب رونک لگنا سٹارٹ ہو چکی تھی اور یقین کریں دل بہت خوش تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بھی پہلے مجھ سے میری بھانجی پوچھ رہی تھی وہ ولاغ بنا رہی تھی تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آنٹی آپ کی کیا کیفیت ہے تو میں نے اس کو بولا کہ ملی جولی ہیں ظاہر اسی بات ہے ہماری بچیاں بہت پیاری ہوتی ہیں بیٹیاں سب بہت پیاری ہوتی ہیں اور جب ان کا یہ رخصت ہونے کا ٹائم ہاتا ہے تو پیرنٹس کے لئے خاص طور پر یہ بہت ہی کوئی امتحان کی گھڑی ہوتی ہے تو بس الحمدللہ ہو گئی شادی مانو کی تو آگے آپ اس کی ولاغ دیکھیں گے اب جب میں وائس آور کر رہی ہوں تو میں بہت حاصلے میں ہوں اس ٹائم میں بہت ایموشنل ہوئی تھی تو اب مجھے کافی تسلیہ ہے ماشاءاللہ مانور بہت خوش ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ایسے خوش رکھے بہت اچھے ان لاؤز ہیں اس کے ماشاءاللہ بہت اچھا میرا بیٹا ہے تو اس وجہ سے میں بالکل ٹینشن میں نہیں ہوں کہ اللہ معاف کرے کوئی اس کو پریشانی ہوگی لیکن ایک جو دوری ہوتی ہے جو بچوں کے ساتھ ایک آپ کی بوننگ ہوتی ہے جو بیٹیاں آپ جب بیاتے ہیں تو وہ ٹائم مشکل ہوتا ہے تو وہ ہمارے لئے بھی تھوڑا سا مشکل تھا بڑا الحمدللہ الحمدللہ سب اچھے سے ہو گیا اور یہاں پر جی مہنور کے بھائی اور ملائکہ چلے گئے تھے مہنور کو لینے کیلئے کیونکہ میں کہہ رہا تھا کہ مانو اب اوپر آ جائے یہاں میں سیڑھیوں میں ہی کھڑی تھی اور سب کٹھے ہو چکے تھے مانو کے چاچو مامو سب آ گئے تھے اور مانو روم میں تھی ابھی تو سب کہہ رہے تھے کہ بس سب مطلب اس کو ایک ساتھ ہی لے کر آتے ہیں تو بس تھوڑی سی تیاری اس کی آئی تھنک رہ گئی تھی اور مجھے ویسے اس کی گھبراہ ٹھولتی کہ وہ کہہ رونا ہے نہ شروع ہو جائے موسیقی 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 ماں نہیں تم ہمارا مقابلہ نہیں کرسکتے موٹو شور چل رہا ہے جیدھر اور جیس سارے بچے ہیں جنہوں نے مانوں کے شادی میں بہت پارٹیسپیٹ کیا بہت اللہ گولا کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ساری بچیاں اور بچے جتنے بھی ہماری فیملی کے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ان سب کے نصیب اچھے کریں ان سب کو خوشی اندیں میری دل سے دعا ہے انہوں نے مانوں کے ساتھ مل کر بہت بہت اللہ گولا کیا اور ہمارا مائوں کا چھوٹا سا فنکشن بہت ہی گرانڈ ہو گیا تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہنور بہت ہی پہلی لگ رہی تھی اللہ تعالی اس کو خوش رکھے اس کے نصیب اچھے کریں اور سب نے اتنی رونک لگائی اتنی رونک لگائی کہ بس میں کیا بتاؤں جھومر لڑیاں بہت انجوائی کیا سب نے میرے بہن بھائی بھی اور منصور کے بہن بھائی بھی سب بہت خوش تھے کیونکہ ہمارے گھر کا یہ پہلا فنکشن تھا مانوں کی شادی اور سب بہت خوش بھی تھی اور ایکسائٹیڈ بھی تھے اور ابھی مہنڈی کا فنکشن اور بارات کا اور ولیمے کا فنکشن بھی آئے گا انشاءاللہ اس کی بھی ولاغ بنے رکھے ہیں بس ایڈیٹنگ کرتی جاؤں گی اور دعا کہنے بس جلدی سے جلدی کر لوں کیونکہ بہت سست ہو جاتی ہوں انشاءاللہ جلدی سے ولاغ اپلوڈ ہو جائیں گے مہنڈی کا ولاغ بھی دیکھئے گا آپ مانوں کے ولاغ پہ تو دیکھ چکی ہوں گے مہنڈ ولاغ پہ تو انشاءاللہ میں بھی آپ کو تھوڑے بہت جو میں نے کلپنگ کی تھی وہ بھی دکھاؤں گی اور یہاں پر بچے بلکل تھک چکے تھے سارے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی بھی ان کا جو ہے نا مور نتنچ جانے کا ان کا فل مور تھا کہ ابھی ہم اوپر ہی رکھیں اور ہم ڈھول کی بھی بجائیں اور حلہ گلہ بھی کریں کسے سے بھی گانا شروع کر دینا شروع تو کرو کون جا رہا ہے پہلے زرہ دھول کی بجاؤ گوریوں زرہ میرے شہر آو گوریوں میرے سنگ گاؤ گوریوں میرے ریسی بدل دی ہیں زرہ تالیاں بجاؤ گوریوں یہ گھڑی ہے ملن کی ایک سجن سے سجن کی مورا جی آرے مورا جی آرے رکھیں جا آئی بہار دل ہے بے قرار راج کمان تیرے بھی دیگیا نہ جائے 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 پروف ہے پروف جائے جائے یاد کروگے آئے کیا یاد کروگے یہ ہم نے فری میں دیا ہے تمہیں گانا جائے 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 بہت ہی مزا آیا آپ نے چھوٹے سے میں نے کلپس کچھ ریکارڈ کیے تھے بہت صدا میں ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ حلہ گلہ بہت صدا تھا اور پھر کاپی رائٹ آپ کو پتا ہے وہ تو بھاگ کیا آتا ہے یہاں پر سب بچے تھک کر چور ہو گئے تھے کوئی لیٹ آوا تھا کوئی بیٹھ آوا تھا اور یہاں پر ریسٹ شل رہا تھا اور میں یہاں پر ان کو کہہ رہی تھے کہ اب سکون سے بیٹھے ہوں تو یہاں پر بچوں نے بڑی رونکے لگائیں اور اس کے ساتھ کرتی اپنے ویڈیو کا ویڈیو پسند آئے تو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں اللہ حافظ تو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ مانو کی میندی کا ویڈیو آئے گا تو دعا کرنا بجلل دی آجائے انشاءاللہ تو نہیں نہیں جلل دی آئے گا مزاق کر رہی ہوں زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی انشاءاللہ دو ایک دن کے اندر ہی اگلا ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گا تو چلیں ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں